پی ایم کسان یوشنا کے تحت اب کسانوں کو گیاروے کشت جاری کر دی گئی ہے پی ایم کسان یوشنا دوہزار اکس میں کینڈر سرکار نے بڑا بدلہ کیا جس کے تحت کسانوں کو ای کے وائی سی پورا کرنا انیوار ہو گیا ہے یعنی اب کسانوں کو اگلی کشت کے لیے نئے نیم کے ساتھ آویدن کرنا ہوگا کینڈر سرکار نے کیا اعلان کینڈر سرکار نے اب یوشنا کا لاپ پانے کے لیے انیوارتہ ای کے وائی سی کی ڈیڈلائن بڑھا دی پی ایم کسان پورٹر پر اس کی جانکاری دی گئی ہے پی ایم کسان ویب سائٹ پر ایک فلیش کا نصار سبھی پی ایم کسان لاپھارتیوں کے لیے ای کے وائی سی کی سمیسی ماہ 31 جولائی 2022 تک بڑھا دی گئی ہے پہلے اس کی ڈیڈلائن 31 ماہی 2022 تھی ای کے وائی سی کے بینا نہیں ملے گا پیسہ آپ کو بتا دے کہ بینا ایک وائی سی کے بینا آپ کی کشت اٹک سکتی ہے پی ایم کسان سمبان ندھی کی 11 کشت بھی جاری کر دی گئی ہے پی ایم کسان پورٹر پر بتایا گیا کہ ادھار ادھاری توٹی پی پراماری کرن کے لیے کسانوں کو کسان کورنر میں ایک وائی سی وکل پر کلک کرنا ہوگا بائیومیٹرک پراماری کرن کے لیے نکرتم سی ایس سی سینٹر پر جانا ہوگا یہ کام گھر بیٹھے اپنے موبائل کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ سے بھی کیا جا سکتا ہے جانیے اس کی پروسس آدھار ادھاری توٹی پی پراماری کرن کے لیے کسان کورنر میں ایک وائی سی وکل پر کلک کریں بائیومیٹرک پراماری کرن کے لیے نکرتم سی ایسی کی اندرو سے سمپا کریں آپ اسے گھر بیٹھے بھی موبائل لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کی مدد سے کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ پی ایم کسان.gov.in کے پورٹل پر جائیں دائیں ہاتھ پر آپ کو اس طرح کے ٹیپس ملیں گے سب سے پہلے اوپر ایک وائی سے لکھا ملے گا اس پر کلک کریں اس کے لیے آپ اپنی کشت کا اسٹیٹس آسانی سے چیک کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کشت کا اسٹیٹس چیک کریں اپنے کشت کا اسٹیٹس دیکھنے کے لیے آپ سب سے پہلے بی ایم کسان کی ویب سائٹ پر جائیں اب رائٹ سائٹ میں فارمز کورنر پر کلک کریں اس کے بعد آپ بینیفیشوری اسٹیٹس آپشن پر کلک کریں اب آپ کے پاس نیا پیچ کھولے گا یہاں آپ اپنا آدھار نمبر اور موبائل نمبر ڈالیں اس کے بعد آپ کو اپنے اسٹیٹس کی پوری جانکاری مل جائے گی